انٹرنیشنل اسلامی ریسرچ سینٹر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم آج میں آپ کے سامنے بخشش کے بہانے بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں نبی عبادی انی انالغفور الرحیم کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم کہ تو با لیمون وجیدہ فی صحیفتی استغفاراں کسیرا کہ اس شخص کو مبارک ہو جس کے صحیفے میں نامع اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا گیا سامین محترم اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دے کر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں کاش کوئی معافی مانگنے والا ہو قرآن مجید میں دوسرا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی اللہذین اسرفو علا انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ کہ اے میرے محبوب پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ وہ میرے بندے جو نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ وہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہو میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں اور غفور الرحیم ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ينزل اللہ الى سماء الدنیا کہ جب رات کا آخری پہر شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں پکارتے ہیں کہ ہل من سائل ہے کوئی ایسا سائل کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں اور دوسری مرتبہ اللہ رب العزت پھر پھر جو ہے پکارتے ہیں کہ ہل من دائن ہے کوئی ایسا دعا مانگنے والا کہ وہ مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعاوں کو قبول فرماؤں پھر اللہ رب العزت آواز دیتے ہیں کہ ہل من مستغفر ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا آئے وہ مجھ سے مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں یعنی اس حدیث سے ثابت کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کی پسند یہ ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے اور میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں ابو دعود شریف میں حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں سو مرتبہ یہ الفاظ پڑھتے تھے رب فر لی و تب علیہ انکا انتا الغفور الرحیم اور اس حدیث سے پتا کیا چلا ثابت کیا ہوا کہ اللہ کی پسند بھی یہ ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے میں ان کے گناہوں کو معاف کروں تو اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کہیں میرا بندہ میرے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے مجھ سے معافی مانگے تو میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں آئیے چند حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ جامعہ ترمی شریف مسند احمد میں حدیث موجود ہے تو آقا علی صلات و سلام فرماتے ہیں راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہ اہدکم کہ تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے مسجد کی طرف آ جاتا ہے لا یریدو الا صلاح اس شخص کی نیت ارادہ صرف یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہوں مسجد کی طرف آتا ہوں تو آقا علی صلات و السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گھر سے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد کی طرف آ جاتا ہے آقا علی صلات و السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف چل کر کے آئے گا اور جتنے قدم اس کے مسجد کی طرف جانے کی طرف لگیں گے فرمایا اللہ رب العزت ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ کو معاف کرے گا یعنی دیکھئے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کس طرح معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے آئیے یہ بھی ابو دعود شریف کی حدیث ہے اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وضو کیا اور وضو کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من توزع کہ جے شخص نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور سلہ رکعتین اور دو رکعت نماز ادا کی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر لہو ما تقدم من زنبی کہ اللہ رب العزت اس شخص کے زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو پیارے بھائیوں دوست و بزرگوں دیکھئے بخشش کا بہانہ کہ کتنا آسان عمل ہے اور اللہ رب العزت سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے اور دو رکعت نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے پچھلے گناہوں کو غزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اب شیطان کو یہ بات پسند نہیں کہ اتنے چھوٹے سے عمل سے جو ہے نا انسان کی نجات ہو جائے اس نے اب لوگوں کو نئی نئی بدعات میں خرافات میں داخل کر دیا ہے کوئی جناب وضو کرتا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ پر رہا ہوتا ہے کوئی جناب وضو کرتا ہوا گردن کا مسہ کر رہا ہے تو حالانکہ بخاری مسلم میں جو وضو کا طریقہ موجود ہے اس میں گردن کا مسہ کرنا یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے تو شیطان یہ نہیں چاہتا کہ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بندے کی بخشش ہو جائیں بخاری مسلم کی حدیث ہے راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغزوبی علیہم وللظالین فقولوا آمین فمیہ جب امام کہے غیر المغزوبی علیہم وللظالین تو تم بھی بلند آواز سے آمین کہا کرو فرمایا اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اگر تمہاری آمین جو ہے یہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غفر لہو ما تقدم من زمبی اللہ رب العزت تمہاری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا یعنی دیکھئے اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے کس طرح بہانے تلاش کر رہا ہے کتنا چھوڑا سا عمل ہے اور دیکھئے اس کا عجر جو ہے نا کتنا زیادہ ہے ابو دعوود شریف میں حدیث موجود ہے راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی کسی چیز میں اتنا حسد نہیں کرتے جتنا حسد جو ہے نا یہ سلام میں اور آمین میں کرتے ہیں تو اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ اگر صحابہ اکرام انچی آواز سے آمین نہیں کہتے تھے تو آواز یہودیوں تک نہیں پہنچتی تھی تو پھر ان کو حسد کرنے کی ضرورت کیا تھی تو ثابت یہ ہوا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے بلند آواز سے آمین کہتے تھے آواز یہودوں نصارہ تک پہنچتی تھی تو پھر اس وجہ سے وہ حسد کرتے تھے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے کہا اللہ کے نبی جی کہ میں آپ پہ کتنا درود پڑا کروں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا تیرا جی چاہتا ہے تو جو ہے نا درود پڑھ لیا کر تو عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے درود کا ایک حصہ مقرر کر لیا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنْ زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ اگر تو درود اور زیادہ پڑھ لے گا تو تیرے لئے بہتر ہوگا تو عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی جی میں دو حصے جو ہےنا درود پڑھ لیا کروں گا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنْ زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ اگر تو درود اور زیادہ کر لے گا پڑھ لے گا تو تیرے لئے بہتر ہوگا تو عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی جی میں اپنی دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں گا تو آقا علیہ السلام نے جب عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سنے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِذَنْ تُقْفَا حَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ زَمْبُكَ فرمایا اے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تیری پریشانیوں کو تیری مسیبتوں کو تیرے دکھوں کو دور کر دے گا اور اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا میرے بھائیوں دیکھئے درود پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے فرمایا درود پڑھنے کی وجہ سے یہ نمبر ایک اللہ رب العزت تیرے پریشانیوں کو تیری مسیبتوں کو تیرے دکھوں کو دور کر دے گا اور اللہ رب العزت جو ہے نا تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا یعنی دیکھئے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے کس طرح بہانے تلاش کر رہا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ایک نہائیت ہی آسان عمل ہے اور چھوٹا سا وظیفہ ہے تو اللہ رب العزت درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی پریشانیوں کو مسیبتوں کو غموں کو دور کر دیتا ہے اور انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مسجد احمد میں حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اور مسافیہ کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے تو ان دونوں کے ہاتھ دور کرنے کی وجہ سے دور کرنے سے پہلے اللہ رب العزت دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے دیکھئے کتنا آسان عمل ہے کہ صرف سلام کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایک اور حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور ہاتھ ملاتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کو اس طرح جھڑ جاتے ہیں آقا علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی کہ جس طرح موسم خضا میں تیز ہندیری میں خوشک جو درخت کے پتے جو ہیں جس طرح جھڑتے ہیں فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت ایک مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو پیارے بھائیوں دوستو بزرگو دیکھو کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے اور آخری حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو اور باتیں کرو مجلس ختم ہونے سے پہلے یہ الفاظ پڑھ لیا کرو سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں ان عمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن وَحَدِيث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مَسْتَطَعْتُمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ مَسْتَطَعْتُمَ